وسط اللہ خان کی تحریر قررہ ارز ضروری مرمت کے لیے بند ہے جس کھڑکی کے قریب بیٹھ کر میں لکھائی پڑھائی کا کام کرتا ہوں اس کھڑکی کے باہر کونے میں چڑیا نے آج اپنا گھنسلہ مکمل کر لیا اس کے ساتھ آٹھ نو سہیلیاں اور ایک توتہ مبارک بات دینے آئے ہیں ایک چہچہاتی ہاؤس وارمنگ پارٹی چل رہی ہے حالانکہ یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں مگر ان کی چون چون اور ٹینٹیں میں کوئی وحشت نہیں ویسے بھی گمرے میں مقیت جاندار سے کسی کو کیا ڈرنا فیض صاحب جب تخت گرا رہے تھے اور تاج اچھال رہے تھے یا پھر وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے لکھ رہے تھے تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہ نظم انسان کے سوا کر رہے ارز کے ہر جاندار اور تازہ ہوا کو ترست آسمان کا ترانہ بن جائیں گی پچھلے دو تین ماہ سے جو ہو رہا ہے شاید اس زمین پر پہلے کبھی نہیں ہوا جسے ہم ترقی کا کارخانہ سمجھ رہے تھے اس کے پئیے کو ایک نادیدہ دشمن نے روک دیا دو سو سے زائد لکیریں جو انسانوں کو روکنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کے سپیڈ بریکرز بنا کر اس زمین پر کھینچی گئی تھی یکلخت بیمانی ہو گئی کیا امریکہ کیا سومالیہ اور کیا مکہ کیا حریدوار ویٹیکن اور کیا دیوارے گریہ سب ایک ہی صف میں کان پکڑ کر کھڑے کر دیے گئے ہیں سنتے آئے تھے کہ جاگیردار کو جب کسی معزز حریف کی عزت خاک میں ملانا ہوتی تو گاؤں کے سب سے نچلے راندہ درگاہ شخص سے سرعام جوتے لگواتا تھا تاکہ یہ قصہ نسل در نسل یاد رہے آج فطرت ایک گھٹیا وائرس کے ہاتھ میں جوتا پکڑا کر اشرف المخلوقات کا وحی حشر کر رہی ہے اور جسے جوتا پڑ رہا ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کا مستحق نہیں سنا ہے اب تک عالمی سٹاک مارکٹ میں ڈھائی سے تین ٹریلین ڈالر پانی ہو گئے جانے ان تین ٹریلین ڈالر میں سے کتنی رقم ایمانداری سے کمائی گئی ہوگی اور کتنا پیسہ کتنے لوگوں کا خون چوس کر کتنے کروڑ درخت کاٹ کر کتنے لاکھ ایکر زمین ریپ کر کے کتنے بچوں کا دودھ اور نوالہ چھین کر کتنی زخیرہ اندوزی اور ملاوٹ کر کے کتنا سود وصول کر کے اور کتنی محنت سے کرپشن کر کے جمع کیا گیا ہوگا آنے والے دنوں میں سٹاک ایکشینج اور اجناس کی منڈی کے ساتھ مزید کیا ہونے جا رہا ہے سب وقت کی دیوار پر لکھا ہے جس دنیا کے آدھے وسائل اور دولت ایک سو انسانوں یا ان کی کمپنیوں کے قبضے میں ہوں ایسی جنت شداد کیسے کسی دیدہ و نادیدہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن سکتی ہے ایک ایک انچ زمین کے لیے لاشیں بچھا دینے والے ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو کر اسلحے کے امبار لگانے والے اور ہر ہاتھ میں بندوق پکڑا دینے کے خواہش مند ایک دوسرے کی منڈیاں اغوا کرنے والے منصوبہ ساز اپنے عقیدے اور اقدار کو دوسرے پر تھوپنے اور انکار کی صورت میں بستیاں تاراج کر دینے والے جنگلی حیاتیات کو بے گھر کرنے والے ترقی اور خوشحالی کے سراب کے اسیر ہو کر فطری بقا کے بنیادی اصولوں کی دھدیاں اڑانے والے اور اپنے طبقاتی مذہبی ثقافتی تحفظ کے دھوکے میں دیواریں بلند تر کر کے ان کے پیچھے چھپنے والے اور اپنے سمیت ہر مخلوق کو ادنا و برتر میں بانٹنے والے آج ان سب کے مکھیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دو ڈھائی کروڑ لوگوں کی قربانی لے کر بھی یہ وائرس ٹل جائے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سمجھنا کہ سودا برا نہیں مجھے ہرگز اپنی جاتی کے بارے میں خوشگمانی نہیں کہ جو بچ گئے وہ اپنے لچھن ٹھیک کر کے بندے دے پتر بن جائیں گے اور قررہ ارز پر دیگر حیاتیات و نباتات و مادنیات کے ساتھ پر امن بقائے بہامی کا معاہدہ کر لیں گے میری جاتی اس وقت جتنی مظلوم ٹپائی دے رہی ہے دراصل اس سے کہیں زیادہ ظالم ہے فیلحال تو میں اپنی کھڑکی کے باہر آدمی کے خوف سے آزاد گھونسلا بنانے والی چڑیا اور اس کی اچھلتی پھدکتی ہمجولیوں کی چہچاہتی خوشیوں میں مگن ہوں اور اس کھڑکی بھر آسمان کو جی بھر کے دیکھ رہا ہوں جو جانے کب سے خالص نیلا دکھنے کے لیے ترس رہا تھا قررہ ارز اس وقت ضروری مرمت کے لیے بند ہے میرے مقید ہوئے بغیر یہ بھلا کہاں ممکن تھا ممکن تھا